اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کر لیا کریں آج جو آپ کے لئے تویز لے کر آیا ہوں یہ تویز گھر گاڑی سونا پروپٹی کوئی بھی آپ کی ہے اس کو بیچنے کے لئے بہت ہی مجرب ہے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کوئی قیمتی چیز بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کسمر نہیں ملتا کسمر آتے ہیں دیکھتے ہیں ریٹ بھی مناسب ہوتا ہے لیکن بات نہیں بنتی کئی بار نظر لگ چکی ہوتی ہے کئی بار کسی نے بندش کر دی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز سیل نہیں ہو رہی ہوتی تو اگر آپ کوئی اپنی قیمتی چیز سیل کرنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ گھر ہے پلارٹ ہے گاڑی ہے پروپٹی ہے پھر کوئی بھی ہے تو وہ نہیں سیل ہو رہی تو یہ طویز آپ بنائیے گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد سیل ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی دکاندار ہے یا بڑا کوئی تاجر ہے اس کی دکان کے اندر خریداری لوگ نہیں کر رہے یعنی کہ سمان پڑا ہوا ہے جیسے کوئی موبائل شوپ ہے پرچون کی شوپ ہے کوئی سائیکلز وغیرہ یا بیکری وغیرہ کی چیزیں ہیں لیکن کسٹمر نہیں آتا سیل نہیں ہو رہی اس کے تب بھی یہ طویز کیجئے گا انشاءاللہ یہ کسی بھی چیز کو سیل کرنا ہو چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے وہ بہت بڑی ہو چاہے وہ بہت بھنگی ہو چاہے وہ سستی ہو اس کے لیے بہت ہی مجارب ہے تو سب سے پہلے کوئی دارش کروں گا ان میرے بھائی بہنوں سے جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن مل سکے آپ اگر اس کو بنانے کی روحانی اجازت چاہتے ہیں تو فورٹی ون ٹیم دروشی پڑھ کے کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیجئے گا روحانی طور پر اجازت ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں جس میں طویز بارے میں بتاتا ہوں کہ ہر نقش لکھنے کی چال ہوتی ہے شرطیں پوری کریں اور آپ کا کام ہونا لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات کوئی حیز والی عورت کوئی بچہ پاس نہ ہو اگر عورت لکھ رہی ہے تو نپاکی میں نے لکھ سکتے کسی بھی نماز کے بعد لکھ سکتے ہیں دور اکر نفل صلات و حاجت ادا کر لیں اسی نیت سے کہ یہ سیل کے لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں یا کرنی چاہ رہی ہوں لکھ سکتے ہیں عورتیں بھی لکھ سکتے ہیں مرد بھی لکھ سکتے ہیں اپنے لیے بھی لکھ سکتے ہیں آپ کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں اور وہ جو میرے بھائی بہن بیٹھے دوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرتے ہیں وہ بھی لکھ کر دے سکتے ہیں روحانی طور پر میری طرف سے اجازت ہے اللہ سب کے لیے آسانی فرما دے بلیک کلر کی سیاہی سے سادہ کاغذ جیسے یہ سادہ کاغذ ہے دونوں سائٹ سے اس طرح کا سادہ کاغذ لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو عداد ہیں سات آٹھ چھے اس کے بعد یہ خانہ نمبر ایک ہے یہ آدشی چال ہے جس کو پتا ہوگا اسے پتا چل جائے گا کہ آدشی چال کیا ہوتی ہے ایک آٹھ دو تین ٹھیک ہے یہ دو ہے ایک آٹھ دو تین خانہ نمبر ایک ہے ایک آٹھ دو چار خانہ نمبر دو ہے ایک آٹھ دو پانچ ایک آٹھ دو چھے خانہ نمبر چار ایک آٹھ دو سات ایک آٹھ دو آٹھ خانہ نمبر چھے خانہ نمبر سات ایک آٹھ دو نو ٹھیک ہے ایک آٹھ تین زیرو ایک آٹھ تین ایک ایک آٹھ تین دو اس کے بعد یہ دس نمبر خانہ خانہ نمبر گیارہ یہ ہے ایک آٹھ تین تین ایک آٹھ تین چار چار اس خانے میں کسر میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا تو یہ ایک آٹھ تین چھے بن جائے گا اگر ویسے چال رہے ہوتے تو پانچ بننا تھا لیکن ایک کسر میں اضافہ ہو جائے گا تو ایک آٹھ تین چھے ہو جائے گا ایک آٹھ تین سات ایک آٹھ تین نو اس طرح یہ آپ کا تبعیز مکمل ہو جائے گا جب تبعیز مکمل ہو جائے تو اللہ کے حضور دعا کر لیں کہ اللہ اس میں اتنی برکہ ڈال دے کہ جس چیز کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت جلد سے جلد سیل ہو جائے آپ کی انشاءاللہ بہت جلد سیل ہو جائے گی اب آپ نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ اس نقش کو فولڈ کر لینا ہے کہ جتنا آپ فولڈ کر سکیں اگر تو آپ نے کوئی گاڑی وغیرہ بیچنی ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے لیکن اس کا ایک آسان طریقہ اور بھی ہے وہ یہ کہ آپ اس کو لیمینیشن کروا لیں کسی شیشے کے فریم میں لگا لیں ورنہ لیمینیشن کروا لیں جو چیز سیل کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر لگا لیں اگر گھر ہے تو کیل لگائیں انچی جگہ پر تھوک دیں اس کو اور یہ کسی دھاگیے کے ساتھ باندھ کے لیمینیشن ہوا وہاں لگا دیں اسی طرح گاڑی یا دوس میں بھی لیمینیشن کے طرح لٹکا سکتے ہیں کوئی پلارٹ ہے جیسے پلارٹ میں مشکل ہو جاتا ہے دور دور تاں کوئی چیز نہیں ہوتی کیسے لٹکائیں تو پھر آپ اس کو دبا سکتے ہیں فولڈ کر کے تویز بنا کر مٹی کھوڑ لیں کوئی پاک صاحب جگہ پر جدر لوگوں کے پاؤں بھی نہ جا سکتے ہیں اس جگہ پر پلارٹ کے اندر ہی اس کو دبا دیں جو زمین سیل نہیں ہو رہی اگر دکان ہے دکان کے اندر آپ سمان بیچنا چاہ رہے ہیں بکنی رہا کم آتا ہے کسمر تو اس کو دکان کے اندر لیمینیشن کروا کے رکھ لیں ٹھیک ہے ذرا لیکن انچی جگہ پر لگانا ہے کوشش کریں بلکل جو چھت ہوتی اس سے تھوڑا سا نیچے رہے تاکہ اس کی بیعت بھی نہ ہو سکے انشاءاللہ اللہ میرے نے چاہا تو بہت جلد بلکہ بہت جلد سے بھی زیادہ جلد کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جس چیز سے آپ پریشان تھے جو سیل نہیں ہو رہی تھی وہ فوراں سیل ہو جائے گی انشاءاللہ بس یقین یقینیں کامل ہونا چاہیے کیونکہ سب سے پہلی چیز یقین ہوتا ہے کوپیر کامل نہیں ہوتے یقین کامل ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو چھوڑی لگتی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ